السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوسرا کلمہ اسلام کیا ہے تو دوسرا کلمہ ہے دوم کلمہ شہادت دوم مطلب سیکنڈ دوسرا تو دوسرا کلمہ کیا ہے شہادت ہے تو جبھی بھی کوئی بھی کافر ہو یا پھر کوئی جو غیر مسلم ہو جو مسلمان میں اسلام میں داخل ہوتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے جس کو ہم نو مسلم کہتے ہیں تو ان سے یہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے یعنی اللہ کو گوا ماننا یعنی اللہ کی گواہی دینا اور اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا تو چلیے آج ہم اس کو صحیح طریقے پر صحیح طور پر سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دوسرا کلمہ صحیح طریقے سے یعنی تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اشہد اشہد اللہ الہ اللہ اللہ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بچوں کو اس طرح سے پڑھائیے اَشْهَدُ اَشْهَدُ اَلَّا اللہ اللہ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَشْهَدُ ایسے پڑھیں گے اِلَّا اللہ لیکن یہاں پہ اللہ نے پڑھنا اَشْهَدُ اللہ نہیں ہے وہ اَشْهَدُ اللہ ہے اَلَّا اِلَا اِلَّا اللہ چلیے ہم ترجماز کا دیکھتے ہیں گواہی دیتی ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آئی بیر ویٹنس یعنی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو یہ دوسرا کلیمہ ہے زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو پریکٹس کروائیے اور آپ بھی صحیح کلیمہ شہادت کو پڑھنا سیکھئے یہ جو ہے اتحیات میں بھی ہم پڑھتے ہیں جب ہم انگلی اٹھاتے ہیں نا جب ہی بھی یہ ہم کلیمہ شہادت اس میں ایڈ کر کے پڑھتے ہیں اتحیات میں تو اس کو صحیح پڑھئے اور صحیح اس کا جو ہے جو عجر ہے وہ پائیے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کروں گی تب تک کے لئے پریکٹس کرتے رہیے بہت زیادہ جتنا سننا ہے سنیے بہت سنیں گے تو آپ اس کے بعد پریکٹس کرنا ہے یعنی جتنا آپ سنیں گے اتنا اچھا آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک بار دو بار سے نہیں آئے گا پرابر پرنانسیشن کے لئے آپ کو زیادہ سے زیادہ سننا ہے اس کے بعد آپ کو اس کے مطابق پریکٹس کرنا ہے چلیے انشاءاللہ دیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کلمہ تمجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خویرکن ماں تعلم القرآن وعلمه خویرکن ماں تعلم القرآن وعلمه خویرکن Western's is those who learn the Qur'an and teaches it تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھے